اور اب کچھ خبریں شوپیز کی رنگا رنگ دنیا سے پاکستانی شوپیز انڈسٹی کی خوبرو ادکارہ درفیہ سلیم نے اپنے حسن کے جلبے بکھے دیئے حالی میں اختتام فضیر ہونے والے ڈراما سیریل عشق مرشد میں مرکزی کے دان نبانے والی ادکارہ درفیہ سلیم نے اپنی چند تصاویر مداؤں کے ساتھ شیئر کی جنہوں نے مداؤں کو تاریخوں پر مجبور کر دیا مذکورہ تصاویر میں درفیاں کسی تاریخی امانت کے باہر موجود ہیں جہاں وہ متعلق پوز دیتے ہوئے مداؤں کی توجہ اپنی جانیں مقضور کروا رہی ہیں تصاویر میں انہوں نے ایک ایسا لباس زیبتان کا رکا ہے جبکہ حلقہ میکہ افکانوں میں چھوٹے جمکے اور کلی ضربوں کے ساتھ درفیاں کی نازک ادائیں مداؤں کے دلوں پر قہر دہا رہی ہیں پاکستانی ادھاکارہ زرنش خان نے چیری کی خوبصورتی کا راز افشاہ کر دیا شوبر جنرسٹری کی خبر ادھاکارہ زرنش خان نے حالی میں نیچے ٹی وی کے مانک شو میں شرکت کی اور محضبان نے ان کی خوبصورتی اور جازیہ سے متعلق راز جاننے کی کوشش کی زرنش خان نے بتایا کہ جل کو ترو تازہ رکھنے کے لیے وہ لیمو اور چینی سے سکرب کرتی ہیں اگر چینی کی جگہ شہد مل جائے تو اور بھی بہتر ہے اس کے علاوہ جن پر کیسٹر آئیل بھی لگانا چاہیے باروں کی خوبصورتی اور نشن مارک کے حوالے سے ادھاکارہ نے بتایا کہ دئی اور انڈے کے پیش کے ہواے سے تو سب بھی واقف ہیں اس لیے کسی چیز کو اتنا مز سوچیں یہ چیزیں گھر میں ہی موجود ہوتی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی معروف ادھاکارہ امر خان نے اپنے دورے بھارت کی دلچسپ قانی سنا دی پورڈکاسٹ کے دوران گفتگو قتگے انہوں نے کہا ہے کہ پڑھائی کے دوران ہی مجھے یونورسٹی کی جانب سے پروشی ملک بارے جانے کا موقع حاصل ہوا تو میں خوشی سے نحال ہو گئی کیونکہ بچنا سے ہی مجھے بالی ورک کی دنیا دیکھنے کا شعم تھا انہوں نے کہنا تھا کہ جب میں بھارت کی ائرپورٹ پر اتری تو میرے خواب چکنا چور ہو گئے وہاں میں نے میلے کچے لے لوگ کھٹ دے کے جنہوں نے سر پر خوب تیل لگایا ہوا تھا آمن نے اپنی بات کی بزاعت کرتی ہو کہا ہے میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ جیسے ائرپورٹ پر اتروں گی تو شاروخ خان میرے انتظار میں کھڑے ہوں گے مجھے سمرن والا بحول میں لے گا مکر میرے بارک پہنچنے پار ایسا کچھ نہیں ہوا اور میرے ارمانوں پر پانی کر گیا